اسلام علیکم جرسا کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سیکنڈ چنیوٹی ایکسٹرا دی مونیٹائز ہو گیا تھا اس کی مونیٹائزیشن ڈیسیبل کر دی گئی تھی ایک مہینہ پہلے سو آج ایک مہینہ پورا ہو گیا ہے اور اس کو ری اپلائی کرنے کا ٹائم آپ پہنچا ہے میں نے کیا کچھ چینجنگ کی ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کے مس لیڈنگ ٹائٹل ٹیک ڈسکرپشن کی وجہ سے ان کے چینلز کو دی مونیٹائز کر دیا جاتا ہے اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا چینجنگ کریں سو میں نے کیا کچھ چینجنگ کی ہیں کیا کچھ امپروومنٹ کی ہیں اور اب ہم اپلائی کرنے والے ہیں یہ ویڈیو تب اپلوڈ ہوگی جب میرا یوٹیوب چینل یہ والا مونیٹائز ہو چکا ہوگا مطلب آج تاریخ ہے جی بائیس یا تیس تاریخ ہے بائیس تاریخ ہے اور دن ہے جی سموار پیر کا اور ٹائم ہو رہے جی گیارہ بجرے ہیں رات کے میں نے کل بھی اپنے چینل پر بیٹھ کر کچھ امپروومنٹ کی تھی اور میں تقریبا اس منتھ ریگولر امپروومنٹ کرتا رہا ہوں مطلب میں نے جو اولڈ جتنی بھی ویڈیوز تھی ساری کی ساری کو کر دیا کیونکہ یہ چینل پر پہلے اور کونٹینٹ اپلوڈ ہوتا تھا مطلب وہ فالور پول جس کو کہتے ہیں گلاب وغیرہ کے اور یہ وال پیپر ٹائپ ویڈیوز بنانے کا وہ اپلوڈ ہوتی تھی اور ان کا تقریبا ٹائٹل سیم ٹو سیم تھا ٹائگ بھی سیم ٹو سیم تھے اس کے بعد پھر میں نے بھی ایک غلطی کر دی تھی کہ میں اس کے اوپر وہ لائٹ سٹریمیں بھی کرتا تھا چینل پرموشن بھی کرتا تھا لیکن سارو کے ٹائٹل ٹائگ ڈسکریپشن اور تھامنل تک ایک ہی یوز کر رہا تھا جس کی وجہ سے یوٹیوب کو لگا کہ یہ مس لیڈنگ کر رہا ہے مطلب یہ مس گائیڈ کر رہا ہے یہ غلط چیز یوز کر رہا ہے سو انہوں نے کیا کیا میرے چینل کو ڈی مونیٹائز کر دیا اور پھر میں نے اس پہ ویڈیو بنائی تھی تو بہت زیادہ یوٹیوبر پریشان بھی ہو گئے تھے کہ زبیار بھائی آپ کا چینل کیوں ڈی مونیٹائز ہو گیا تو پتہ نہیں اب ہمارا بھی نہ ہو جائے یا کئی لوگوں کے ہوئے ہوئے ہیں تو وہ اگین اس کو مونیٹائز کیسے کر سکتے ہیں کیا کچھ امپروومنٹ کرنی ابھی میں کمپیوٹر سکرین پر آپ کو لے کے چلتا ہوں اور وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں جی فرینز یہاں پر ہمارے پاس ہمارا کمپیوٹر اون ہے اور یہ جی میرا مین چینل ہے چنیوٹی ایکسٹرا مین کہہ رہا ہوں سیکنڈ چینل اس پر پہلے تقریباً کوئی آٹھ سو پلس ویڈیو سے ٹھیک ہو گیا نائنٹی نائن تاؤزن پلس سبسکرائبر ہیں اس کے اور ہنٹرٹ کے ہونے ہی والے ہیں بس آپ لوگوں نہیں کروانے ہیں بس آپ لوگ کاری نہیں رہے سبسکرائب تو تین سو سبسکرائبر ہوئے ہیں نائنٹی نائن پلس تین سو تو اس کے سیون ہنٹرٹ رہ گئے ہیں تو یہاں پر ہی ہمارا سارا کا سارا کونٹینٹ ہے جو اب اس چینل پر پڑا ہوئا ہے اب یہ جو بھی کونٹینٹ ہے یہ سارا کا سارا میرا اپنا ہے خود کا یہ یہاں پر لائیو پڑی ہوئی تھی لائیو کے میں نے ٹائٹل بغیرہ چینج کیے ہیں اور تھامنیل بھی چینج کر دیا ٹھیک ہو گیا یہ بس امپروومنٹ بین کیا مطلب جو غلط کونٹینٹ تھا جس میں مجھے ڈاؤٹ تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یوٹیوب کی پولیسیز کو فالو نہیں کر رہا میں نے وہ سارا کا سارا کونٹینٹ وہاں سے ہٹا دیا اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ میرا چینل مونیٹائز نہیں ہے اور دو بائیس دو ہزار اکیس دس انچاس مطلب رات کے گیارہ بج رہے ہیں اور جی اب ہم آ جاتے ہیں مونیٹائزیشن ٹیب میں اور یہاں پر یہ دیکھیں میں آ چکا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں میس لیڈنگ ٹائٹل میٹر ڈیٹا کے ویڈا سے میرا یہ جو ہے چینل ڈی مونیٹائز ہوا تھا اور یہ اب اگین یہاں پر ری اپلائی کا آپشن آ چکا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے جی یہاں پر ری اپلائی کے بٹن پر کلیک کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہمارا چینل جو ہے انڈر ریویو میں جا چکا ہے اب ہمیں ویٹ کرنا ہے یوٹیوب کی طرف سے میل آنے کا اور بس اللہ رب العزت سے دعا کرنے انشاءاللہ اب ہمارا چینل جو ہے وہ اگین مونیٹائز ہو جائے گا اور یہاں پر یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے اپلائی کر دیا ہے بائیس فروری اکثر یہ جو ری اپلائی بعد میں کیا جاتا ہے اس کو تھوڑا سا یہ اگنور بھی مارتے ہیں اور تھوڑا سا دیر میں اپروف کرتے ہیں لیکن میں تب تک ویڈیو پلوڈ نہیں کروں گا جب تک ہمارا چینل جو ہے وہ مونیٹائز نہیں ہوتا اور دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہمیں میل آتی ہے یوٹیوب ٹیم کی جانب سے آ جائے کل آئے جی تو فرینڈز فائنلی الحمدللہ تین دن کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس ایمیل کو ہر بندہ دیکھنا چاہتا ہے اور ہر بندہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے تین دن ہو چکے تھے مجھے ڈاؤڈ تھا کہ شاید ابھی بھی میرے چینل میں کچھ مسٹیکس ہوں کیونکہ واقعتاں تھی تو شاید اس وجہ سے میرا چینل ابھی مونیٹائز نہیں ہوگا اور پھر سے اگین ریجیکٹ کر دیا جائے گا لیکن آج الحمدللہ تین دن کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ مجھے یوٹیوب ٹیم کی طرف سے میل آ چکی ہے جس میں انہوں نے بتا دیا کہ بھئی ہم نے آپ کے یوٹیوب چینل کو اگین مونیٹائز کر دیا ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ریونیو بھی سٹارٹ ہو چکا اور نیچے یہاں پر ویڈیوز پر ایڈ بھی شو ہو چکے ہیں سوائی ہوب کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ بھی اپنے چینل پر اگر کچھ مسٹیکس ہیں کچھ غلطیاں ہیں ان کو ٹھیک کر لیں ضروری نہیں کہ آپ کا چینل ڈی مونیٹائز ہوگا ٹائٹل گائیڈ کا یا مس لیڈنگ ٹائٹل ٹیک ڈسکریپشن کا ایشو آئے گا تو تب ہی آپ یہ ٹھیک کرو گے آپ کو یہ پہلے فکس کر لینا چاہیے تاکہ آپ کے چینل پر کوئی ایسا مسئلہ آئے ہی نہ اور اگر آپ اپلائی کر رہے ہو اور آپ کا چینل مس لیڈنگ ٹائٹل ٹیک کے وجہ سے ریجکٹ کیا جا رہا ہے تو جو غلطیاں میں نے آپ کو بتا دیا ان کو فکس کریں انشاءاللہ آپ کا چینل بھی مونیٹائز ہو جائے گا آج کی ویڈیو ہے اتنے ہی مزید آپ لوگوں کا شکریہ اور آپ لوگوں سے ایک روکیسٹ ہے کہ اس میرے چینل پر ہنڈرڈ کے سبسکرائبر کروا دے صرف سات سو کے سبسکرائبر سات سو سبسکرائبر رہتے ہیں یار وہ کروا دے تاکہ میں ایک اس پر بھی سلور پڑے بٹن لے لوں آج کی ویڈیو میں اتنے ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ